سٹوبری انجینئر جس نے سوفویر سے نکالی سٹوبری کی پروفٹ والی کھیتی ایک انجینئر کی کسان والی کہانی سٹوبری انجینئر چھوٹے سے گاؤں سے نکال کر سوفویر انجینئر بنے سٹوبری کی کھیتی کے لیے نوکری چھوڑ دی اور شروع کر دیا اپنا بزنس اگر صرف دو لائن میں بات کریں تو راجستان کے پالی زلے کے رائپور ماروار تحصیل کے براتیاں کلا گاؤں کے دیپک نائک کی کہانی ہے لیکن اس کہانی کے پیچھے ہے لمبا سنگھرش دیپک نائک پیشے سے سوفویر انجینئر ہے لیکن ایک انجینئر ہوتے ہوئے سٹوبری کی کھیتی کر کے کسانوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھول رہی ہیں دیپک کچھ الگ کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے انجینئرنگ چھوڑ کر کھیتی کرنے کا من بنایا الگ سوچ رکھنے والے دیپک کھیتی میں ہاتھ آزمانا چاہتے تھے لیکن اور کسانوں کے طرح وہ پرم پراغت کھیتی نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہوں نے سٹوبری کی کھیتی کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لئے ان کے دوست نے کچھ پائے بتائے ساتھ انٹرنیٹ کے مدد سے دیپک نے کھیتی کرنی شروع کی لیکن راجستان میں بہت گرمی ہوتی ہے اور سٹوبری کی کھیتی کے لئے تاپمان 10 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ ہونا چاہیے تھا دیپک نے اس کا بھی توڑ نکالا اور سٹوبری کے لئے سردیوں کا موسم چھنا دیپک نے کھیت کے تھوڑے سے حصے میں بارڈ لگایا اور کھیتی شروع کر دی دیپک نے سٹوبری کی کھیتی شروع کی تو لوگوں نے ان کا مزاگ بنایا لوگوں کا کہنا تھا کہ جس علاقے میں آم طور پر موسمی پھل سبزی اگانا ہی کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے وہاں سٹوبری کی کھیتی کرنا ناممکن ہے لیکن دیپک نے ہمت نہیں ہاری مہاراشتر سے 15,000 پودھے کھرید کر دیپک اپنے گاؤں پہنچے جب ان کے پودھے ایک ایسی گاڑی میں آئے تو لوگوں نے ان کا مزاگ بناتے ہوئے کہا جس کے پودھے ہی ایسی گاڑی میں آ رہی ہیں اس کی کھیتی گرم کشیتر میں کیسے ہو پائے گی لیکن دیپک کو اپنے ریسرچ اپنے حوصلے اور اپنے ہمت پر پورا بھروسہ تھا اور آخر میں وہ اس علاقے میں سٹراؤبیری اگانے میں سفل ہوئے مجھے ایک سوچ تھی کہ ہمیں مٹی سے جڑا ہوا رہنا چاہیے تو میں نے سوچا کچھ انوویٹیو چیز کی جائے تاکہ ہم لوگ ہمارے شیتر کے کسانوں کو کچھ نئی سوچ کچھ نئی دشاں دکھا سکے اس لیے میں نے سٹراؤبیریز کے بارے میں کافی ادھیان کیا کافی نوٹس بنائی اس کے بعد میں جب میں پریپیر ہوا تب میں نے یہ سٹراؤبیری کی فصل لگائی دیپک بتاتے ہیں کہ ایک اکڑ زمین میں چوبیس ہزار پودھے تک لگائے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک اکڑ میں پندرہ ہزار پودھے ہی لگائے پودھوں کے بیچ میں زیادہ دوری رکھی اکٹوبر میں پودھے لگانے کے بعد دسمبر میں انہیں فصل ملنے شروع ہو بئی آج دیپک کی سٹراؤبیری راجستان میں دھوم مچا رہی ہے دیپک دو سو سو روپے پرتی کلو کی در سے سٹراؤبیری بیچتے ہیں اور دیپک زیادہ تر سیدھے گراہکوں کو اپنے فصل بیچتے ہیں اتنا ہی نہیں باقی کسان بھی ان کے یہاں آدھونک کھیتی کے گر سیکھنے آ رہی ہیں ان کی کھیتی دیکھنے کے لیے دوسرے راجیوں سے لوگ آ رہی ہیں دیپک ہر دوسرے دن اپنے فارم ہاؤس سے لگ بھگ پچاس کلو سٹراؤبیری پیدا کر رہی ہیں دیپک نے سٹراؤبیری کے لیے کلینک بنا رکھا ہے جس میں باہر سے ایمپورٹ کی ہوئی دوائیاں بھی ملتی ہیں دیپک کی سپہل سے لوگ حیران ہیں دیرسل دیپک کی کہانی ایک پریڑنا ہے پریڑنا ان لوگوں کے لیے جو لیگ سے ہٹ کر شہر کے چکا چوند سے دور رہ کر خود کو زندگی کو اور سماج کو ایک نئی دشا دینا جاہتے ہیں سنیل تساوڑا زی میڈیا پالی